موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی سکول کی طرزی تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتی رہے آج کا مضمون ہے اردو صفحہ نمبر 21 دیکھو بچو یہاں پر تین سرگرمیاں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے تین سرگرمیاں آپ کو یہاں پر کرنا ہے دیکھو پہلی سرگرمی کیا ہے دائرے کی حرفوں کی آوازوں سے بننے والے الفاظ دوھراؤں یہ ہے آپ کی پہلی سرگرمی دائرے میں جو حرف دیئے ہوئے ہیں ان کی آوازوں سے بننے والے الفاظ کیا کرنے آپ کو دوھرانے ہیں اور دوسری سرگرمی دیکھو یہاں پر کیا ہے دیئے ہوئے لفظوں میں حرف کی جڑی ہوئی پوری شکل تلاش کر کے نشان لگاؤ دیکھو کیا کرنا ہے بچو یہاں پر یہ حرف دیئے ہوئے ہیں ان کی یہ پوری شکل ہے اور اسی طرح کی شکل آپ کو ان الفاظ میں کیا کرنی ہے تلاش کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر دیکھو تیر کے نشان سے بتایا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے مثال تیر کا نشان بنا کر دی گئی ہے دیکھو اس طریقے سے یہ خر کی پوری شکل ہے تو یہاں پر ان الفاظ میں خر کی پوری شکل آپ کو کہاں دکھائی دے رہی ہے وہاں پر کیا کرنا ہے اس طریقے سے تیر کا نشان لگانا ہے یہ ہے آپ کی دوسری سرگرمی اور تیسری سرگرمی دیکھو کیا ہے یہاں پر رنگ بھرو اس میں کیا کرنے بچو آپ کو رنگ بھرنا ہے تو اس طریقے کی آج ہم یہ تین سرگرمیاں مکمل کرنے والے ہیں تو ہم شروع کریں گے ہماری پہلی سرگرمی دیکھو بچو یہاں پر پہلی سرگرمی ہے پہلا عرف جو تھا دیکھو پہلا عرف کا نام کیا ہے ج کونسا عرف ہے بچو یہ ج اب کیا کر رہے ہیں ہمیں ج جو ج ہے ان کی آوازوں سے بننے والے الفات کیا کرنے ہمیں دو رہنے ہیں تو پھر ج سے دیکھو کیا بنے گا بچو یہاں پر ہے جج دیکھو کیا لکھائی ہے جج ج سے جج کونسا لفظ بنا ج سے جج آپ دیکھو اور کونسا لفظ ہے ج سے جام دیکھو ج سے جام دیکھو اس کے بعد اور کونسا لفظ ہے ج سے جال اور جسے جلیبی دیکھو جسے یہاں پر کل چار ورف دیئے ہوئے ہیں جسے اور بہت سارے الفاظ جو ہے جسے شروع ہوتے ہیں تو بولو بچویں ہم سے جسے جج میرے پیچھے دور آؤں جسے جج جسے جام جسے جال جسے جلیبی اور جسے اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں ان کی اپنے مشک کرنی ہے اب دیکھو بچو ج کے بعد میں کونسا اور فاغ ہے چ کونسا اور فاغ ہے یہ چ اس اور فاغ کا نام کیا ہے اس کے آواز کیا ہے چ تو پھر دیکھو بچو چ سے کیا بنتا ہے چان چ سے چان اب چ سے دوسرا لفظ چکری چ سے دوسرا لفظ کیا دیا ہوئے یہاں پر چکری اب چ سے چپاتی چ سے چپاتی اور چ سے چاچی دیکھو یہاں پر بھی کتنے لفظ دیئے ہوئے ہیں چ سے چار لفظ دیئے ہوئے ہیں چ سے اور بہت سارے لفظ یہاں پر آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی مشک کرنا ہے چ سے شروع ہونے والے لفظوں کے آپ نے کیا کرنا ہے بچو مشک کرنا ہے اب چ کے بعد میں کونسا اور فاغ ہے بچو ہ دیکھو اس کا نام کیا ہے ہ ہ سے ہود دیکھو ہ سے ہود ہ سے ہازید ہ سے ہاجی ہ سے ہلا دیکھو یہ ہوئے ہیں ہ سے شروع ہونے والے ہ سے بننے والے الفاظ ہ سے اور بھی بہت سارے لفظ آتے ہیں بچو ان کے آپ نے مشک کرنا ہے اب اس کے بعد میں ہ کے بعد میں کونسا اور فاغ آتا ہے خ دیکھو کونسا اور فاغ ہے خ پھر خ سے خبر خ سے خواب خ سے کچت اور خ سے خ دیکھو یہ خ سے بننے والے الفاظ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کون کون سے الفاظ ہم نے یہاں پر دیکھے دیکھو جھ سے بننے والے دیکھے چھ سے بننے والے دیکھے خ سے بننے والے دیکھے اور خ سے بننے والے الفاظ ہم نے یہاں پر سیکھے آپ نے ان کی کیا کرنا ہے بچو مشک کرنا ہے سمجھ میں آئے پھر آپ کو دیکھو بچو یہاں پر دوسری سرگرمی دیوی ہے کونسی بچو دوسری سرگرمی دیئے ہوئے لفظوں میں حرف کی جڑی وی پوری شکل تلاش کر کے نشان لگاؤ مثال تیر کا نشان بنا کر دی گئی ہے دیکھو یہاں پر تیر کے نشان سے ہمیں ایک مثال کے طور پر بتایا ہوا ہے کہ دیکھو یہ خ ہے اور خ کی پوری شکل وہ بھی کئیسی جڑی وی کہاں پر ہے وہ پہچانی ہے تو دیکھو یہاں پر ہے خ کی پوری شکل بھی ہے اور جڑی وی بھی ہے اب باقی کے جو تین حرف دیئے ہوئے ہیں ان کی جڑی ہمیں تلاش کرنا ہے کہ شکل کیسی ہونے چاہیے جڑی وی بھی چاہیے اور پوری شکل بھی چاہیے اب دیکھو پہلا حرف کا نام کیا ہے بچھو ج پھر ج کی جڑی وی شکل اور وہ بھی پوری کہاں پر ہے دیکھو تو دیکھو پہلا حرف میں پہلا لفظ میں دیکھو یہاں ہے جلا لکھاوا ہے جلا میں پور ج کی پوری شکل دکھائی دی رہی ہے کیا نہیں دکھائی دی رہی اب یہ ہے جالی جالی میں بھی ج کی پوری شکل دکھائی دی رہی ہے کیا نہیں اب یہ ہے جج پھر دیکھو بچوں جج میں جر کی کیا دکھائی دی رہے ہیں پوری شکل دکھائی دے رہی ہے باقی میں دکھائی دی رہی ہے دیکھو نیچے کاجو کاجو میں بھی دکھائی دی رہی ہے جر کی شکل پوری نہیں یہ ہے راج دیکھو راج میں جر کی پوری شکل نظر آ رہی ہے لیکن وہ جوڑی بھی ہے کیا نہیں دیکھو یہ ہے چ اب یہاں لکھا ہے چمن دیکھو چمن میں چ کی جوڑی بھی شکل ہے لیکن وہ پوری ہے کیا نہیں اب نیچے ہے پانچ اب پانچ میں چ کی پوری شکل بھی ہے اور جوڑی بھی ہے تو پھر یہ صحیح ہے اب یہاں پر دیکھو سوچ چ ہے یہاں پر لیکن چ جوڑا ہوا ہے کیا نہیں پوری شکل ہے لیکن جوڑی بھی نہیں ہے یہ ہے بچپن بچپن میں دیکھو چ کی جوڑی بھی شکل ہے لیکن پوری شکل ہے کیا نہیں یہاں ہے چور چور جو ہے چور میں چ کی جوڑی بھی شکل ہے لیکن پوری ہے کیا نہیں اب یہ ہے ہ دیکھو یہاں ہے سیا یہاں پر ہ آپ کو نظر آ رہا ہے پوری شکل ہے لیکن جوڑی بھی ہے کیا نہیں اب یہ ہے ہلوہ ہلوے میں بھی ہ ہے جوڑی بھی شکل ہے لیکن پوری ہے کیا نہیں اب یہ ہے صبحہ آپ دیکھو صبحہ میں ہ بھی ہے اور وہ ہ کی پوری شکل ہے اور وہ جوڑی بھی نظر آ رہی ہے دیکھو ب سے ہ کیا ہے جوڑا ہوا ہے تو پھر کون سی جوڑی سے یہ فیل یہ والی اس کے نیچے دیکھو سہین اب سہین میں ہ کی جوڑی بھی شکل ہے لیکن پوری ہے کیا نہیں اسی طرح نیچے ہے رہل رہل میں بھی ہ کی جوڑی بھی شکل ہے لیکن پوری شکل ہے کیا نہیں اور یہاں تو مثال کے طور پر ہمیں بتایا ہوا ہے تو پھر سمجھ میں آیا بچوں اس طرح سے تیر کی نشان سے کیا کرنا ہے آپ کو بتانا ہے آپ دیکھو آخری سرگر بھی کیا ہے آپ پر رنگ بھرو کیا کرنا ہے بچوں آپ کو یہاں پر رنگ بھرنا ہے اپنے من پسند رنگ اس میں آپ کو بھرنا ہے دیکھو میں آپ کو یہاں پر اپنا من پسند رنگ بھر کر بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پسند سے یہاں پر رنگ بھرنا ہے دیکھو یہاں پر میں آپ کو رنگ بھر کر بتا رہے ہوں الگ الگ رنگ آپ اس میں کیا کر سکتے بچوں بھر سکتے ہو دیکھو پہلے اس میں میں نے کیا بھرا لال رنگ اسی طریقے سے ہم الگ الگ رنگ لے سکتے ہیں دیکھو اب یہاں پر اسمانی رنگ اسی طریقے سے نیچے ہم کیا کر سکتے ہیں الگ الگ رنگ رنگوں کا استعمال کر کے ان تصویروں کو کئی سے بنا سکتے ہیں اور بھی خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے بچوں اس میں رنگ بھرنا ہے رنگ بھرنا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے آپ کو ہی پسند ہے اس طریقے سے کیا کریں گے بچوں آپ اس میں اپنے من پسند رنگ بھریں گے اس میں بھی کیا کرنا ہے آپ کو رنگ بھرنا ہے آپ جیسا چاہے ویسا اس کے اندر رنگ بھر سکتے ہیں لیکن صفائی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر مثال کی طور پر رنگ بھر کے بات آ رہی ہوں لیکن آپ نے کیسا کرنا ہے بچوں بلکل صفائی کے ساتھ رنگ بھرنا ہے اس طریقے سے الگ الگ رنگ بھر کر آپ کیا کر سکتے ہو انہیں ان تصاویر کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو پھر اچھا بچوں اب آپ کیا کرو ان سرگرمیوں کی مشک کرو اور مجھے کیا کرو اجازت دو میں آپ سے جلد ہی ملوں گے دوبارہ ایک نئی مضمون کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ